پوری دنیا میں مغربی اقوام بلخصوص پریٹش کو اس بات پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ انہوں نے آدھی سے زیادہ دنیا کو کالنائز کیا وہاں کے ریسورسز کو لوٹا لوگوں کو غلام بنایا اور افریقہ، آسٹریلیا، امریکہ اور کینیڈا کی مقامی عبادی کی نسل کشی کر کے ان کے وطن کا ایک نیا نام رکھ کے اسے اپنا وطن بنا لیا آج کی اگر ینگر جنریشن سے اس حوالے سے بات کی جائے بالخصوص ویسٹ میں رہنے والے لوگوں سے تو ان کا کہنا یہی ہے کہ انہیں اپنے عباو اجداد پر کوئی خاص فخر نہیں انہوں نے جو کیا وہ غلط تھا لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ ویسٹ میں لکھی جانے والی تاریخ کی کتابوں میں آج بھی ان شخصیات کو ایزے ہیرو ہی پریزنٹ کیا جاتا ہے اور مغرب کے بہت سے شہر اور میوزیم لوٹے ہوئے سامان اور لوٹیروں کے مجسموں سے سجے ہوئے ہیں یہ بات بڑی حیرت انگیز ہے کہ ویسٹ کے رہنے والے لوگ اپنے عباو اجداد کی غلطی کا تو اعتراف کر لیتے ہیں لیکن اگر آپ ان سے عراق، سیریا، افغانستان یا لیبیا کے بارے میں بات کریں تو وہ قطن اسے غلطی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ ان کا ملک، ان کی افواج جو کچھ کر رہی ہیں وہ وہاں کے لوگوں کی فلاہ و بہبوت کے لیے ہی ہے اسی طرح یہ بات بھی بڑی حیرت انگیز ہے کہ مغربی اقوام پر تنقید کرنے والے یعنی ساؤڈ ایشینز، ایشینز، عرب اور ایفریکنز جن کا یہ ماننا ہے کہ گوروں نے کالنائزیشن کی گوروں نے ہمیں لوٹا اور گوروں نے ہماری نسل کشی کی اس کے باوجود ہم دور دور کر امریکہ، کینیڈا اور اسٹریریا کی امیگریشن کے لیے جاتے ہیں یعنی انہوں نے جو شکار کیا ہمیں اس میں سے حصہ چاہیے تو اگر آپ کو شکار سے حصہ مل چکا ہے تو پھر آپ کو شکاری پر تنقید کا کوئی حق بھی نہیں اسی طرح اگر ہم اپنے ملک کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب بلاول بھٹو زرداری یہ نعرہ لگاتا ہے کہ دیموکرسی is the best revenge اور جب پیپس پارٹی زلفکار علی بھٹو کو ڈیموکرسی کے چیمپین کے طور پر پریزنٹ کرتی ہے جس وقت ایوب خان فاطمہ جنا سمیت اس ملک کی تمام جمہوری قوتوں کو بے دردی سے کچلنے میں مصروف تھا زلفکار علی بھٹو ایوب خان کے ساتھ تھا زلفکار علی بھٹو اس وقت بھی آمرانہ قوتوں اور اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے رہا تھا جب شیخ مجیب کا منڈیٹ تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا زلفکار علی بھٹو اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کا ساتھی تھا جب لوچستان میں آپریشن کیا جا رہا تھا لیکن پھر بھی پیپس پارٹی اور بلاول بھٹو کا یہ نعرہ ہے کہ انہوں نے جمہوریت کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں تو کیا بلاول بھٹو اپنے عباو اجداد کی اور اپنی پارٹی کی غلطیاں تسلیم کرنے کو تیار ہیں یا آج کے دور میں اگر وہ آمرانہ قوتوں اور اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں کسی بھی قسم کے غلط کام میں تو کیا وہ اپنی موجودہ دور میں ہونے والی غلطی کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں اگر نہیں تو آپ شکاری کے ساتھی ہی ہوئے آپ کو صرف شکار میں حصے سے مطلب ہے اسی طرح مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب میں نون لیگ کو یہ نعرہ لگاتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ ووٹ کو اس سطح یا نون لیگ کے رہنماؤں کو یہ کہتے ہوئے سنتا ہوں کہ وہ جمہوری اداروں کی بحالی اور استحکام کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں تو کیا وہ یہ ظرف دکھائیں گے کہ وہ اپنی ماضی کی غلطیوں کا اعتراف کر سکیں کیا وہ یہ مانیں گے کہ زیاؤ لگ کے دور میں جب اس ملک میں انتہا پسندی کے بیج بوئے جا رہے تھے جمہوری قوتوں کو کچھلا جا رہا تھا پھر کابرانا فسادات، گینگ وارس، کلاشنک آف کلچر کو فروغ دیا جا رہا تھا اس وقت نون لیگ کس کے ساتھ کھڑی تھی؟ عوام کے ساتھ کھڑی تھی؟ لیبرل پروگریسیف سرکلز کے ساتھ کھڑی تھی؟ مظلوم کا ساتھ دے رہی تھی؟ یا عامرانا قوتوں کے ساتھ مل کر شکار کا حصہ لے رہی تھی؟ اسی طرح مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب میں عمران خان کو یہ نعرہ لگاتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ وہ حقیقی ازادی کے لیے مارچ کر رہے ہیں وہ عوامی حقوق کے لیے نکل رہے ہیں وہ انصاف کا بول بالا چاہتے ہیں تو کیا عمران خان ماضی کی اپنی تمام غلطیاں تسلیم کریں گے؟ کیا وہ یہ مانیں گے کہ وہ اپنے جلسوں میں عیوب خان جیسے عامر کی ویڈیوز دکھاتے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا تعاون حاصل کرتے رہے ہیں اور اپنے مخالفین کے خلاف ہونے والی ہر کاروائی کو جائز اور درست قرار دیتے رہے ہیں کیا وہ مانیں گے؟ یا انہیں بھی نہ شکاری سے مسئلہ ہے نہ شکار سے مسئلہ ہے تو فقط اپنے حصے سے اور اگر آج بھی عمران خان کو یا تحریک انصاف کو شکار میں حصہ مل جائے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہر اس کاروائی کی حمایت کریں گے جس کے وہ آج مخالف ہیں تو اسی طرح کیا وہ تمام صحافی جرنیل، جج، سیاستدان، علماء اکرام گدی نشین ماضی میں کی گئی اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں گے کیا وہ مانیں گے کہ وہ بھی کسی نے کسی دور میں عمرانہ قوتوں کا ساتھ دیتے رہے ہیں کیا وہ اس بات سے انکار کریں گے کہ وہ آج کسی بھی قسم کی عمرانہ سازش کا حصہ نہیں بنیں گے اور حقیقی جمہوریت کے لیے جد و جہد کریں گے کیا وہ یہ کہنے کو تیار ہیں کیا وہ یہ کرنے کو تیار ہیں اگر نہیں ہیں تو پھر سوشل میڈیا پہ یہ واویلا کیوں پھر حضور ایوالا آپ کو نہ شکاری سے مسئلہ ہے نہ شکار سے ہمدرتی آپ کو اگر فقط تکلیف ہے تو وہ صرف اپنے حصے کی یہاں جس کو حصہ مل جاتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے اور جس کو حصہ نہیں ملتا وہ جمہوریت کا علم برطار